بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین پھر بھی یقین نہ آیا کہ مرا ہے یا نہیں تو چوتھا برسٹ اس کی چھاتی پر مرا گیا مگر اس سارے برسٹ کو کمیز کی جیو میں موجود پانچ سپے کے سکوں نے روک لیا ان کو لگا کہ یہ سب مر چکے ہیں تو ان کا ایک پاکستانی کمانڈر تھا اس نے اپنے جوانوں کو آدھے دیا کہ ان کو ریچیک کرو ان میں سے کوئی جندہ تو نہیں ہے تو ان کے پاکستان کے دوسرے نہیں کہا ہوا کر کے ہمارے جوانوں کے سریر کے اندر گولیاں داگنے لگے تو میں بے ہوس تھا لیکن اتنا بے ہوس نہیں تھا کہ ان کو سننا سکوں یا دیکھنا سکوں تو جو میرے سامنے والے ساتھی کو جو سینے میں آ کر چار چار پانچ پانچ جو راؤنڈ کے برسٹ مارے ویڈے بڑی ایسے ہوں شلتی تھی اوپر کے سامنے والے کو مارا بگل والے کو مارا میں بھی اس طرح سے ایسے پڑا ہوا تھا اس نے فرسٹ میں یہاں پر برسٹ مارے پھر میرے پیر میں دو جگہ پہ مارے میں دیکھ رہا ہوں کہ دھوہا نکل رہا ہے لیکن اس گولے کی پیڑا کو چپ چاپ پڑا سہتا رہا اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی جندہ نہیں پھر بہت گالیاں دیں بوٹ کی دھوکریں ماریں کافی دیر کے بعد میں ان کا جو کمانڈر تھا اس نے بولا کہ ان کے ویپن اٹھا لے اور نیچے جو ہندوستان کا پوشٹ ہے اس کے اوپر دوسرے جو ان کے ساتھی تھے ان کو سوچ نہ دیا اس کے اوپر کب حملہ کر دو پھر یہ آواز بھی سنی تو مجھے لگا کہ یہ راست تو میری پوری ٹیم ختم ہو جائے گی دوبارہ سے اس کے ساتھی آئے پاکستان کے سینک آئے اور ہمارے جوانوں کے سریر کے اندر گولیاں داگنے لگا انہوں نے پھر اسے روٹیسن سے گولی مالیاں پھر جب ایک قدم آگے گیا تو اس نے رائیفل میری سینے کی طرف تانی تب مجھے لگیا اور اب نہیں بچوں گا لیکن کہتے ہیں کہ جاکو راکھے سائیاں مار سکی نہ کوئی جب اس نے گولی چلائی تو یہاں پر پرس میں پانچ پانچ روپے کے کچھ سکے بھی تھے جب گولی جاکر کے سکوں پر ٹکرائی تو مجھے بھی آبھاس ہوا کہ تو مر گیا ہوں پاکستانی فوجی جب اس کو مردہ سمجھ کر آگے بڑھے تو اس نے بٹوے میں سے کلو کلو والے پندرہ ہینڈ گرنیٹ نکالے اور ڈیر فوٹ کے فاصلے پر پھینک دیئے تمام پاکستانی فوجی اور ان کا ڈیپو وغیرہ موقع پر ہی اڑ گئے مگر یہ بچ گیا پاکستان کا دوسرے سینکایا اس نے آ کر کے میرا ایک کی فوٹی سے اٹھایا اور واپس مڑا تو اس کا پیر میرے پیر سے ٹکرائی ہو تم مجھے لگا کہ میں تو جندہ ہوں تم میرے پاس ایک گھنڈ گرنیٹ تھا میں نے اس کو پھین نکالی اور اس کو اوپر ایسے فینکا تو اس کوٹ کے اندر ہود لگے ہوئے ہود کے اندر وہ گرا پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھا پیچھے تو کوئی مومنٹ تھا نہیں تو دب تک وہ گرنیٹ کو نکال پتا گرنیٹ فٹ گیا یہاں سے اس کا پورا سر اڑا اور وہ ہمارے اوپر آ کر کے گرا تو پاکستان کے دوسرے سینکوں میں کھلبلی مچے کی نمی سے کوئی جندہ ہے کچھ بولے جندہ نہیں نیچے سے رینفورسمنٹ آگی ہے تو ان میں کھلبلی مچے میرا پس وہی ایک موقع تھا انہیں دونوں ہاتھوں سے اس کی رائیفل کو اٹھانے کی کوشش کری یہ ہاتھ ہلا نہیں ایک ہاتھ سے رائیفل اٹھائی وہاں سے برسٹ فارنگ کیا چار پانچ پاکستانی سینکوں کو موت کی نینس اولا دیا پھر اس نے پانچ سو میٹر کی بلندی سے نیچے چھلانگ لگائی اور سیدھا اپنے کیمپ میں جا گرا اس سے جب بھارتی کمانڈر انچیف نے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو تو اس نے سیلوٹ مار کر کہا جائے ہند پھر بائیں ہاتھ سے پلٹا کھایا دوسرے پتھر سے تین چار جگہ سے فارنگ کیا کچھ ان کا مومنٹم تھا جو ہوس لیتے پرست ہو چکے تھے وہ بھاگ کھڑے تھے دھو تین میٹر گیا جا کے دیکھتا ہوں سامنے ان کے لنگر چل رہے ہیں ان کا لیونگ ٹینٹ بنا ہوا ان کے جو ہیوی ویپن کا ڈپلائیمنٹ تھا وہ سب کچھ وہاں پہ لگا ہوا اس سمیں جہن کے اندر ایک ہی پاگلپن تھا اپنے ساتھیوں کو بچانا پھر میں واپس دھیرے دھیرے رینگتا ہوا اپنے ساتھیوں تک آیا پھر مجھے لگا کہ ان میں سے ہو سکتا ہے میری طرح کوئی ساتھی ہوگا جندہ ہوگا ان کو دیکھا کسی کا سر فٹا ہوا تھا کسی کے فیپنے نکلے ہوئے تھے بہت دیر بیٹھ کر رویا بھی پھر اپنا آپ کو سنبھالا چاروں طرف برف ہی برف پہاڑ ہی پہاڑ یہ بھی پتانے کہ ہندوستان کدھر ہے پاکستان کدھر ہے دھائی سال کی سرویس انیس سال کی عمر نہ عمر کا تجربہ نہ سرویس کا انبھاؤ جاؤں تو جاؤں کہاں میں بہت پانسو میتر لگ بھگ نیچے رول کرتا ہوں آیا اور اپنے ساتھیوں جو نہیں چڑ پا رہے تھے دسمن کی بھاری فائرنگ کی وجہ سے وہ تک پہنچا پھر ان کو انہوں نے مجھے پکڑا وہ فرسٹیڈ دیا پھر وہاں سے جو ہمارے کمانڈنگ آف سر کرنے کو ساچن تھاکور پھر ان کو سوچنا دیا تو یہ لگ بھگ ڈیڑھ دو بجے کا سمیں تھا اور کمانڈر نے اس کو مزید پچاس سپائیوں کے دستے کا کمانڈر بنا کر دوبارہ سب سے اونچی چوٹی کی طرف بھیل دیا جہاں اس نے اپنی روٹی خود پکائی اور اپنے شریر میں سے ڈیڑھ سو گولیاں خود نکال کر مرہم پٹی کی بھارتی حکومت نے قوم اور دنیا کو چکر دینے کے اعتراف میں اسے سب سے بڑا عسکری عزاز چکر ویر دیا والی ووڈ کے مہان کلاکار اس کے چرنٹ چھوٹے ہیں بھارتی عوام اس کے بجل گاتے ہیں اور صدر و وزیر آزم اسے مہاتمہ سمجھ کر روزانہ پر نام کرتے ہیں روزانہ پر نام کرتے ہیں